ایک اور بڑی خبر بریکنی نیوز گوہ پہنچی ہے نارکوٹک سبیرو کی ٹیم گوہ میں ملی تھی گورواریا کے فون کی آخری لوکیشن ڈرکس کو لے کر واتس ایپ پر ہوئی تھی گورواریا کی چیٹ واتس ایپ چیٹ سے ہوا تھا ڈرکس کنیکشن کا خلاص آپ کو یاد ہوگا انڈیا نیوز پہلا چینل جس نے یہ دکھایا تھا کہ کس طریقے سے دوہزار سترہ میں ریا چکٹورتی گورواریا کے بیچ میں بات ہوئی ریا چکٹورتی نے گورواریا سے کہا میں ہارڈ ڈرکس نہیں لیتی لیکن کیا آپ کے پاس میں ایم ڈی ایم اے ہے اس کے بعد پھر دوہزار انیس کی چیٹ دوہزار بیس کی چیٹ گورواریا کے ساتھ جو چیٹ تھی اس سے بھی کئی الگ الگ باتیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں اور گوہ میں ملی ہے گورو کے فون کی آخری لوکیشن یعنی کی ڈرکس کو لے کر واتس ایپ پر ہوئی تھی ریا گورو کی چیٹ اور اب واتس ایپ چیٹ سے ڈرکس کنکشن کا خلاصہ ہوا ہے اور ممکن ہے کہ گوہ میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی ٹیم پہنچی ہے گورواریا کی خوج کرنے کے لیے یعنی ریا کا یہ جو ڈرکس لوک ہے اس کے ذریعے کون کون سے ہوئے بڑے خلاصے دیکھیں آپ سشانت کیس میں ہر دن اب ایک نیا پیچ سامنے آ رہا ہے اس بیچ ریا کی ایک چیٹ وارل ہو رہی ہے جس میں وہ ڈرک پیڈلر سے بات کر رہی ہے آٹھ مارچ دوہزار سترہ کو آٹھ بچ کا پچپن منٹ پر اس باتچیت میں ریا ڈرکس پیڈلر سے میتھم فیچامائن یعنی ایم ڈی کا ذکر کر رہی ہے سوتروں کا دعویٰ ہے کہ یہ چیٹ آٹھ مارچ دوہزار سترہ کو ہی ٹیلیچ کر دی گئی تھی ششان سنگھ راجپوت موت کے ماملے میں ایک ڈرک کنیکشن کا بھی نیا اینگل نے جنم لے لیا ہے اور جس وقت کی یہ چیٹ وارل ہو رہے ہیں آپ کو بتا دے اس وقت ریا چکربتی ششان سنگھ راجپوت کے ساتھ ہی ان کے گھر میں رہتی تھی مطلب صاف ہے ریا چکربتی سے جب سی بی آئی پوچھتاج کرے گی ڈرک اینگل کے اوپر بھی ان سے پوچھتاج ضرور ہوگی ریا اور ڈرک پیڈلر کی اس چائٹ میں کئی چوکانے والی باتیں ہوئی ہیں پچیس نومبر 2019 کو جایا سے ریا کی باتچیت میں وہ سمجھاتی ہیں کہ چار ڈراب کافی چائے یا پانی میں ڈالو تو اسے پی لینے سے دو تیس سے چالیس منٹ دو اس کا اثر دکھائی دے گا یعنی جایا ریا کو بتا رہی ہیں کہ اس طرح سے ایم ڈی ڈرکز کا استعمال کر سکتی ہیں سوال یہ ہے کہ ریا آخر کس کے لیے جایا سے یہ پوچھ رہی ہیں کیا جایا نے سوشانت کو دھیمہ زہر دینے کے لیے جایا میرانڈا سوشی اور گوروف سے باتچیت کی تھی اب سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں ممبئی پولیس نے ڈرکز کے انگل سے جانچ کیوں نہیں کی جبکہ پولیس کے کامکاج کے طریقے پر پہلے ہی سوال اٹھ چکے ہیں ممبئی پولیس کمیشن نے دو مہینے ایف آئی آر رجیسٹر نہ کرنا اس کیس کا ایک دوسرا کردار سندیپ سنگھ بھی کٹ گھرے میں ہے سندیپ وہ شخص ہے جو سوشانت کے کریا کرم سے لے کر کوپر ہسپیٹل تک ہر جگہ نظر آیا سندیپ سوشانت سنگھ راکپوت اور انکیتہ لوکھنڈے کا دوست ہے دونوں کے الگ ہو جانے کے بعد سندیپ انکیتہ کے ساتھ تو نظر آیا لیکن سوشانت کے ساتھ کبھی دکھا ہی نہیں پی جے پی نے تاف سبرمانیم سوامی نے تو اس کیس میں بڑا خلاصہ کیا سوامی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ سندیپ دل سندیپ سنگھ سے بھی سوال جواب ہونے چاہیے کہ وہ کتنی بار دبائی گیا اور کیوں گیا سوشان کے بھائی نیرج نے تو سندیپ کو تھرڈ ڈگری دے کر اس سے سختی سے پوچھتاچ کی بات بھی کہی تھی اور مجھے لگتا ہے بینہ تھرڈ ڈگری کی لوگ ماننے والا نہیں ہے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے تو ان لوگ کو تھرڈ ڈگری کابل سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سی بی آئی ان چیزوں پر کام کر ہی رہی ہے اور آگے بھی کرے گی یہ ہم لوگ کو آسا امید ہے اور کافی امید بڑھا ہوا ہے سندیپ اور ریا کے ساتھ اس کیس میں سب سے زیادہ سوالوں کے گھیرے میں ممبائی پولیس ہے جس نے دو مہینے تک اس کیس کی جانچ کی کیس کی لیپاپوتی کرنے والی ادھر پھاکرے کی پولیس سے سوال تو بنتا ہے کہ آخر ریا سوشان کے قریبیوں کی رکس والی سازش کا پردہ فاش کرنے میں پولیس ناکام کیوں رہی بیورو ریپورٹ انڈیا نیونز انڈیا نیونز چپے چپے پر اس پورے کیس کو ٹراک کر رہا ہے میرے ساتھ میں شیوانی ڈی آ ڈی آ آفیس ممبائی سے جڑی ہوئی ہیں اب شیک انڈیا نیونز سمواداتا ممبائی سے میرے ساتھ میں ہیں شویتہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ریا چکٹوارتی کے گھر سے لائیو میرے ساتھ میں جڑیں گی اور سنیل شکلا یعنی سوشان کے دوست بھی میرے ساتھ میں ہیں شیوانی سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہوئے مجھے یہ بتائیں آج صوبے سے لے کر کے ابھی تک سی بی آئی جانچ کی حل چل کیا ہے شیوانی سب سے پہلے بتائیں گے کہ یہاں سے چار سے پانچ منٹ پہلے ہی صدھات پیتھاری پہنچ چکے ہیں جن کی سٹیٹمنٹس میں لگا تار بدلاو تھے اور کل ہی کے دن انہوں نے بہت بڑا خلاصہ کیا تھا کہ کس طرح سے آٹھ جون کو سوشان سنگھ راجپوت اور ریا کے بیچ میں بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا جو کہ انہوں نے اب تک پانچ بار کے اپنی سٹیٹمنٹس میں نہیں بتایا تھا آج چھٹے دن یہاں صدھات پیتھاری بہت جلدی پہنچ چکے ہیں اکثر وہ ساڑھے نو سے دس کے بیچ میں آتے ہیں لیکن آج وہ تھوڑا جلدی آئے ہیں ایسی امیدیں لگائے جاری ہیں کہ کل جب صدھات پیتھاری نے ایک تا بڑا خلاصہ کیا انہوں نے یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ کی سشان سنگھ راجپوت کی چھے ہارٹ ڈسک کو بھی ڈسٹرائی کر دیا گیا تھا وہ بھی آئی ٹی پروفیشنلز کی ہیلپ سے لیکن یہ کلیر نہیں ہو پائے کہ آئی ٹی پروفیشنلز کو وہاں پر بلائیا کس نے تھا بہت چھوٹا سوال سنیل شکلا سے سنیل شکلا جی سی بی آئی قاتل کے بہت قریب پہنچتے ہوئی نظر آ رہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سشان سنگھ راجپوت کا تیارہ اصل میں کون ہے سدھات پیچھانی ریا چکٹواتی شاوک چکٹواتی سندیپ جہیا سہاں میرانڈا سوشی ان سبھی رازداروں میں قاتل کون ہے سنگھ رازداروں میں قاتل کون ہے شاہ سالین کی دوست ہے فیسگوپ پر یہ لنک بہت کلیر ہے کہ سشان سالین آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے سوشان سنگھ راشپوت ہمارے بیچ میں نہیں ہے یہ کڑیاں تو سب کے ساتھ جوڑ رہی ہے یہ سب کے سب انوال ہے اور ڈرگز اور دبائی یہ جو کنیکشن ہے یہ کنفرم اس میں ہے جو ہارڈیس نشٹ کیے گئے ہیں ہارڈیس میں اتنے سارے انفرمیشن ہوں گے یہ شاید پورا بولیوڈ حل جاتا تھا بڑے بڑے پولیٹیشن اس میں جو آج کی سرکار میں جو وہ حل جاتے اور جو بچانی کی کوشش کر رہی تھی وہ کھلا سا ہو گیا ہے سنین شکلہ جیے مجھے آپ کو روکنا پڑھنا ہے کیونکہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے